دوستو آپ نے کئی دفعہ موویز میں یا ایکچول لائف میں بنیے کا لفظ سنا ہوتا بنیہ ایکچول میں ایک انڈین کاسٹ ہے جو ٹریڈ فائنینس اور بزنس کے لیے مشہور ہے یہ کسی سپیسیفک سٹیٹ میں نہیں رہتے لیکن ان میں سے زیادہ تر انڈیا کے گجرات اور راجستان سٹیٹ میں دیکھنے کو ملیں گے بنیے اپنی فائنینس اور اکاؤنٹنگ سکلز کے لیے جانے جاتے ہیں انفیکٹ ایشیا کے سب سے امیر انسان مکیش امبانی بھی ایک بنیے ہی ہیں یہ لوگ بزنس کی فیلڈ میں اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ کوئی بھی انسان جس کی کلکوریشنز یا اکاؤنٹنگ سکلز بہتر ہیں یا وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے تو لوگ اسے بنیہ کہہ کر بکارنے لگتے ہیں اور زیادہ تر بنیے اپنے آس پاس کے لوگوں میں سب سے زیادہ امیر ہوتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ بنیے کیسے اپنا بزنس کھڑا کرتے ہیں اور کیا ہیں ان کے منی میکنگ سکلز دوستو ایک بنیے کی منٹیلیٹی کو سمجھنے کے لیے یا یوں کہوں کہ ایک کامیاب بزنسمن کو سمجھنے کے لیے شروعات کرتے ہیں ایک سٹارٹ اپ کے اگزیمپل سے ایک کمپنی جو صرف 20,000 روپے سے شروع کی گئی تھی آج اس کی ویلیو قریب 2.6 بلین ڈالرز تک پہنچ چکی ہے اس کمپنی کا نام ہے امامی جو انڈیا کی موسٹ فیمس کاسمیٹک کمپنیز میں سے ایک ہے اس کی کامیابی کے پیچھے ہاتھ ہے دو لوگوں کا رادشام اگروال اور رادشام گوئن کا یہ دونوں بچپن سے ایک ساتھ تھے سکول سے کالیج میں اور کالیج سے بزنس تک کیونکہ دونوں کی سوچ دونوں کے خیالات ایک جیسے تھے اور موسٹ ایمپورٹنلی دونوں کے پاس ایک بنیے کا دماغ تھا کالیج کے بیچ دونوں نے مل کر بزنس کرنے کا سوچا یہ گھنٹوں بیٹھ کر کیمیکل فارمولاس پر ریسرچ کیا کرتے تھے ان کا گول تھا کہ یہ انڈیا میں سب سے اچھا کاسمیٹک برینڈ بنائیں گے اس سے پہلے بھی یہ کئی کام کر چکے تھے جیسے لوڈو جیسی گیمز بنانا ٹوٹ پرش سیل کرنا پیکیجنگ کرنا اور ہوم میٹ گلو بنانا یعنی یہ بزنس سے ریلیٹڈ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ پہلے سے ہی کر رہے تھے ان کاموں سے کی گئی سیونگز اور کچھ لون لے کر انہوں نے پہلا کمپنی لیول بزنس کیمکو کیمیکلز کے نام سے بیس ہزار روپے سے شروع کیا یہ بزنس بلکل صحیح چل رہا تھا مگر پروفٹ بہت کم تھا کمپیٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے پورے کا پورے کارٹن صرف 36 روپے پروفٹ پر بیچنے پڑ رہے تھے انہیں کچھ ٹائم تک ایسے ہی چلتا رہا اور پھر انہیں ریالائز ہوا کہ یہ پروفٹ تو ایمپلائز کی سیلریز اور یوٹیلٹیز ہی پے کرنے میں خرش ہو جاتا ہے انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا یہ سمجھنے کے بعد دونوں ایک بار پھر سے ریسرچ میں جھٹ جاتے ہیں اور انہیں پتا چلا کہ اس وقت انڈیا میں لوگوں کے اندر فورم برینڈز کا بہت کریز بڑھنے لگا تھا لوگ ایمپورٹڈ کاسمیٹکس برینڈز کو زیادہ پسند کرتے تھے مگر ایمپورٹڈ آئٹمز پر ٹیکس بھی بہت زیادہ لگتا تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس پروڈکٹ کو افورڈ نہیں کر پاتے تھے لیکن کیمکو کیمیکلز نے اس پرابلم میں ایک بڑی اوپرچنیٹی دیکھی جسے اویل کرنے کے لئے انہوں نے سب سے پہلے ایک لاؤس میکنگ کمپنی ہیمانی کو ایکوائر کیا اور کچھ ٹائم میں اس کا نام چینج کر کے ہیمامی رکھ دیا اس نئے برینڈ کے ساتھ انہوں نے تین پروڈکٹس لانچ کیے کالڈ کریم، وینشنگ کریم اور ایک ٹیلکم پاوڈر لانچ ہونے کے کچھ ہی ٹائم میں پروڈکٹ اتنی تیزی سے بکنے لگے کہ مہینوں کے اندر ہی ایمامی ایز ای برینڈ اسٹیبلش ہو گیا یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سب ہوا کیسے اب اس وقت دونوں پارٹنرز کے پاس زیادہ پیسے تو تھے نہیں کہ یہ اپنے بزنس کے لئے مارکٹنگ یا ایڈورٹیزمنٹ کرتے اس لئے انہوں نے آلڈ وائن کو نئی بوٹل میں سیل کرنا شروع کیا کہنے کا مطلب پیکجنگ کو پوری طرح سے چینج کر دیا نائنٹین ایٹیز کے اس دور میں اگر دیکھا جائے کہ یہ ٹیلکم پاوڈر ایمپورٹڈ ہے اس لئے یہ پروڈکٹ باقی دونوں پروڈکٹ سے مقابلے سب سے زیادہ سیل ہوا اور اس پر مارجن بھی کافی ہائی رکھا کیونکہ اس وقت انڈیا میں ایم آر پی یعنی میکسیمم ڈیٹیل پرائس جیسی کوئی چیز تھی ہی نہیں کمپنی جو پرائس چاہے پرنٹ کروا سکتے تھی تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج رہا ایمامی کمپنی کو اور کچھ اس طرح سے دو بنیوں نے مل کر ایک لاؤس میکنگ کمپنی کو انڈیا کا ون آف تا موسٹ فیمس کاسمیٹک برینڈ بنا دیا اب اس کے بعد جانتے ہیں کچھ ویلت سیکریٹس یا بزنس لیسنز کے بارے میں جو بنیہ کمیونٹی میں دیکھنے کو ملتے ہیں فرسٹ ہے مارکٹنگ ایویرنیس ایک بنیہ اپنی کسٹمر کو صحیح سے سٹڈی کرتا ہے اس کی ضرورت بیہیویر اور پرچیزنگ پاور سب جان لیتا ہے اور ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے آئیڈیل پروڈکٹ کو مارکٹ میں انٹروڈیوس کرتا ہے غور کریں گے تو یہ پتا چلے گا کہ ایمامی فاؤنڈرز نے بھی یہی کیا تھا انہوں نے پہلے سمجھا کہ کاسمیٹکس میں کون سے پروڈکٹ سب سے زیادہ بکتے ہیں اور یہ جاننے کے بعد تین پروڈکٹس مارکٹ میں لانچ کیے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ مارکٹ میں سروائی وہی کرتا ہے جو کسٹمر نیڈز کو سمجھتا ہے سیکنڈ ہے ایڈیپٹیبیلیٹی بنیے آلموسٹ ہر مارکٹ کنڈیشن میں پروفیٹیبلی کام کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ایڈیپٹیو ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ مارکٹ کونٹینیوسٹی چینج ہو رہی ہے یہ ٹیکنولوجی سے لے کر کسٹمر بیہیوئر تک ہر چیز کو سمجھ کر اپنی سٹریٹیجی کو چینج کرتے رہتے ہیں اور ٹھیک ایسا ہی کیا دونوں رادے شام فرینڈز نے انہوں نے نوٹس کیا کہ مارکٹ میں فورن پروڈکٹس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو لوکل آئیٹمز کی پیکنگ چینج کر کے اسے ایمپورٹیٹ کر کے بیچنے لگے بنیے کام کرنے کے لیے صرف مارکٹ سٹیڈی پر فوکس کرتے ہیں اور دبل پروفٹ بناتے ہیں اور آخر میں بات کرتے ہیں ڈائیورسیفیکیشن کی جتنے بھی کامیاب بزنس مین ہیں وہ اپنی انویسمنٹ کو ڈائیورسیفائی رکھتے ہیں یہ ایک بزنس گرو کرنے کے بعد اس میں سے آنے والے پروفٹ کو کسی دوسری جگہ انویسٹ کرتے ہیں یا کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہیں تاکہ اگر لاؤس ہو تو کوئی تو سیکٹر ہو جو انہیں بیک کرے اور وہی سے ہی اپنا لاؤس ریکور کر سکیں گے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اسی طرح کی اور انفورمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بائی